بھائی یہ دیکھیں یہ مٹی کا توا ہے جسے عام زبان میں لوگ دانگی کہتے ہیں گاؤں میں آج میں نے کہا کہ میں ایک ویڈیو بناتا ہوں آپ کو یہ دیکھاتا ہوں کہ یہ توا جو ہے مٹی کا توا یہ کتنا اچھا کام کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ مٹی کے برطن میں خانہ سنت بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت سارے بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے اب یہ لکڑیوں کا چولہ ہے اس پر لکڑیاں ڈلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس طرف سے نیچے سے لکڑیاں ڈلی ہوئیں اوپر سے یہ توا پڑا ہوا ہے اس کا مٹی کا جسے ہم دانگی کہتے ہیں اب دانگی کے اوپر روٹی لگاتے ہیں دیکھیں یہ کتنا خوبصورت پکتا ہے یہ دیکھیں یہ اب اس کے اوپر ہم نے یہ روٹی لگا دیئے ابھی اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے زبردست طریقے سے پکتا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا لکڑیاں کو بھی آگے کرتے ہیں لیکنوں کو بھی آگے کریں گے اس کو تھوڑا آگے پیچھے کریں گے اوپر نیچے اس کو کریں گے تو یہ پورا روٹی تیار ہو جائے گا اور یہ خاص بات ہے کہ اس میں روٹی جلتا بھی نہیں ہے اس کو جتنا بھی آپ جو ہے روٹی کو اس کے اوپر پکائیں گے کڑک ہوگا مزیدار ہوگا لیکن جلے گا نہیں ابھی ہم نے اس کا سائیڈ چینج کیا ہے اور یہ ابھی پک رہا ہے تیار ہو رہا ہے ابھی کیونکہ یہ لکڑیوں پہ کر رہے ہیں اس کا آگ تھوڑا سا سلو دیا ہوا ہے گیس ویسٹ ہے نہیں گاہوں میں یہ لکڑیاں ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ تیار روٹی پڑی ہوئی ہے اور یہ اسی سے بنی ہے وہ زبر رہست ہے جلی ہوئی بھی نہیں ہے وہ خانے میں بھی لازیز ہے اب یہ تیار ہو رہے ہیں دوسری روٹی اور اس کو آگ لگائی ہوئی ہے اب اس کو دوبارہ سائیڈ چینج کریں گے اس کا اب یہ میں آپ کو سائیڈ اس کا چینج کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست بن رہے ہیں یہ روٹی اس کا چلے اس کے اوپر تھوڑا ہم گی بھی لگاتے ہیں اور کسی چیز سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں کیلو میں ہاتھ سے اس کے اوپر تھوڑا گی لگاتا ہوں تو اس کا سائیڈ چینج کرتے تھا کہ یہ ہلکا سا پراتھا بھی ہو جائے یہ دیکھیں اب اس کا آگ تھوڑا ہم نے تیز کر دیا ہے اور یہ بہت مزیدار روٹی بنتا ہے اس کا آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اس کو یہ کل میں لے کے آئے ہوں میں نے سنا تھا کہ پرانے زمانے میں یہ مٹی کے اوپر لوگ روٹی بناتے تھے وہ بہت مزیدار ہوتا تھا میں نے کہا یہ میں بھی ٹرائے کروا کرتا ہوں اور ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگ کو بھی دیکھاتا ہوں کہ اس کا روٹی کتنا مزیدار ہوتا ہے کتنا اچھا ہوتا ہے یہ اس کا ہم نے سائیڈ چینج کر دیا ہے دیکھیں یہ جلتا بھی نہیں ہے یہ کتنا روٹی جو ہے بنتا ہے اور یہ جلتا بھی نہیں ہے روٹی یہ ٹرائے کے لئے ہے روٹی اتنی گول بھول بھی نہیں ہے یہ ہم ٹرائے کے لئے بنا دیں ہم لوگ تو بنانا بھی نہیں آتا ہمیں اتنا تجھے تو لیڈیز کا کام ہے ویسے یہ دیکھیں یہ کتنا کڑک ٹائٹ ہو گیا جھلا نہیں ہے لیکن اب آپ اس کو کھا کے دے بھی دیکھیں گے بہت مزیدار ہوگا اور یہ سنت بھی ہے اس کو استعمال کرنا کہتے ہیں کہ مٹی کے برتن کو استعمال کرنا سنت ہے یہ بھی مٹی کا ہی ہے یہ بہت اچھا امد ہے ہم نے اس کے اوپر دوسری روٹی لگائی ہے اور یہ بھی تیار ہو رہی ہے اسی طریقے سے تیار ہو جائے گا یہ بھی انچالا تالا تو جب سائیڈ چینج کروں گا تو دوبارہ میں آپ کو یہ دیکھاؤں گا یہ لکڑیا لگی بھی نہیں ہے لکڑی ہے اوپر سے یہ مٹی ہے اور یہ کھانا بہت لذیذ بنے گا اور اس میں جلے گا بھی نہیں کھانا روٹی کیونکہ وہ عام طبی کے اوپر یہ جلتا بھی ہے وہ تھوڑا زیادہ دیر ہو جاتا ہے تو وہ جل جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہوگا تو یہ تھوڑا کھڑک ہوگا کھانے میں مزہ دے گا آپ کو لیکن یہ جلے گا نہیں میں کہتا ہوں کہ اس کا سائیڈ میں چینج کر لوں تھوڑا لیکن میرے کے خیال میں تھوڑا سبر کروں اس کو سائیڈ چینج کرنے میں اتنا چل دی نہیں کروں تھوڑا پکے یہ اس کے بعد سائیڈ چینج کروں گا یہ دیکھیں ابھی میں اس کو ٹرائے کرتا ہوں کہ سائیڈ چینج کروں اس کا یہ سائیڈ چینج ہو گیا اس کا تھوڑا پیچ میں کر کے رکھتا ہوں یہ روٹی بہت فاس سے بھی تیار ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کوئی ٹائم لگتا ہے اس میں جتنا اس کو آگ تیز کریں گے جتنا گھرم ہوگا ہوتنا چل دی یہ پکے گا وہ ڈپین کرتا ہے ہمارے اوپر یہ دیکھیں یہ روٹی تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب اس کو دوبارہ میں سائیڈ چینج کرتا ہوں یہ میرے خیال میں تیار ہونے جا رہا ہے اب اس کو ترہا گی لگا ہوں گا بہت ہے میرے خیال میں اس کو گی یہ روٹی تیار ہو جائے گا اس کو اتار دیں گے اس کے بعد صرف ہمیں اس ویڈیو کو کمپلیٹ کریں گے کیونکہ یہ بہت سے دو روٹیاں اب یہ پروسس یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا خام کا ویڈیو لمبا ہو جائے گا فائدہ نہیں اس کا کوئی یہ بھی روٹی تیار ہے اب بہت ہم اس کو اتار دیں گے یہ بھی دیکھیں تیار ہو گیا جلا بلکل نہیں ہے اس سائیڈ بھی دیکھیں یہ بھی تیار ہو گیا یہ جلا بلکل نہیں ہے شورتا ہے کہ آپ نے اسے پیدا ہے سلام کے لیے لحظ مجھے شکریہ شکریہ